بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس وہ تمام سٹوڈنٹس ان تمام سٹوڈنٹس کے ساتھ میرا یہ ویڈیو شیئر کریں جو کہ مزید سٹڈی کرنا چاہتے ہیں ایم فیل سکالرشپ پر حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پی ایج ڈی کے لئے سکالرشپ حاصل کرنا چاہتے ہیں چائنا میں فرسٹ افال میرا انٹرودکشن آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے کہ میں فائنل ائر سٹوڈنٹس ہوں پی ایج ڈی کا ساؤت ایسٹ یونیورسٹی چائنا نانجنگ سے ڈیئر یہاں پر میں ایک بات ایٹ کرتا ہوں کہ پی ایس ٹی کا جاب حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا چائنا سے سکالرشپ حاصل کرنا وہ کتنا سکالرشپ دیتا ہے وہ نوے ہزار روپے ایم فیل کے لئے منت لی دیتا ہے اور ایک لاگ بار ہزار روپے پی ایج ڈی سٹوڈنٹس کو دیتا ہے ٹائم ٹو ٹائم اس طرح چینج ہو جاتا ہے کہ پاکستان کا روپی جون ہی گرتا ہے آپ کا سکالرشپ بڑھتا ہے مطلب ڈالر کے ریٹ کے ساتھ آپ کا سکالرشپ بڑھتا جاتا ہے تو جب ہم پہلے انرول ہوئی تھی پی ایج ڈی میں تو ہمارا سکالرشپ سیونٹی ایٹھ تاؤزنٹ آج کل ایک لاکھ سولہ ہزار روپے بنتا ہے ہمیں پائن تیس سو ٹری فائیو ڈبل ڈی رو آر ایم بی ملتے ہیں ٹری تاؤزنٹ فائف ہنڈرڈ آر ایم بی ہم کو ملتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈیر جو سٹوڈنٹس جن سٹوڈنٹس کو چائنہ سکالرشپ کے علیف بے کا پتہ نہیں ہے تو ان سٹوڈنٹس کے ساتھ یہ ثواب کی نیت سے میری ویڈیو شیئر کریں اور تاکہ ان کو یہاں پہ میں بہت زیادہ بیسکس آپ کو سکھاؤں گا ایڈمیشن کب سٹارٹ ہوں گے اور جو ہی جس یونیورسٹی کا ایڈمیشن سٹارٹ ہو جائے وہ ایڈمیشن کا پروسیجر میں آپ کے ساتھ اس چینل پر شیئر کروں گا اور آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا ٹائم ٹو ٹائم کہ اب اس یونیورسٹی کا ایڈمیشن سٹارٹ ہے اور میں نے کیا کرنا ہے ٹیک اے ڈیر تو ویڈیو انٹ تک دیکھیں میں آپ کو انیشل سٹپ بتاتا ہوں کہ آپ نے ابھی کیا کرنا ہے ڈیر فرسٹ افعال یہ کام کر لے کہ ایک مہینہ دو مہینے کے اندر اپنے لئے ایک لپٹاپ لے لے ٹیک ہے آپ کے پاس ٹائم ہے لیکن جتنا جلد آپ لے سکتے ہو آپ لپٹاپ لے لے اس کے بغیر آپ سٹارٹ نہیں لے سکتے یہ مست ہے پہلا سٹپ دوسرا سٹپ دوسرے سٹپ میں آپ پاسپورٹ کیلئے اپلائی کریں ٹیک ہے پاسپورٹ ارجنٹ بیس پر نہ بنائیں بلکہ نارمل ریٹ پر بنائیں ٹین ائر والا بنائیں تو کوئی مسئلہ آپ کو نہیں ہوگا کیونکہ چائنہ میں جاب کے بہت زیادہ چانسی سے تو اگر بندے کا جاب لگ جاتا ہے تو ان کو چاہیے کہ ان کے پاس دس ائر کا پاسپورٹ ہو تو وہ آرام سے وہاں پر جاب بھی کر سکتا ہے سٹپ تری سٹپ تری میں اس طرح کر لیں کہ اپنے ڈگری اور ٹرانسکیپٹ ان کا فٹو سٹیٹ نکالیں اور اپنے ڈسٹرک میں یا آپ پشاور میں رہتے کسی اور ڈسٹرک میں رہتے تو وہاں پر جو کچہری ہوتی ہے کوٹ کچہری وہاں پر جائیں وہاں وکیل حضرات باہر بیٹے ہوتے ان کے سامنے ایک ٹیبل ہوتا ہے ان کے پاس جائیں ان سے کہیں کہ میں نے باہر ملک جانا ہے اس کالرشپ پر میرے لیے ڈگری کی یہ فٹو سٹیٹ کا پیاں نوٹورائز کریں یہ کیا ہوتی ہے میں بعد میں سمجھاتا ہوں لیکن یہ وہ سٹیپ سے جو آپ نے ابھی سے لینے ہیں پھر جب آپ ایک مہینے کے اندر یہ ڈاکومنٹس ریڈی کریں گے تو اپلائی بھی سٹارٹ ہو جائیں گی اور آپ کے پاس یہ چیزیں ریڈی پڑے ہوں گی تو ویڈین ون منٹ ٹو منٹ آپ کو سکالرشپ آرام سے مل جائے گا ڈیر نوٹورائزیشن کی کوئی فکسٹ فیس نہیں ہے وکیل آپ سے سو روپے لیتا ہے یا ون فیفٹی لیتا ہے یا ٹو ہنڈرٹ لیتا ہے وہ وکیل اور آپ کے درمیان ڈیلنگ ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں لیتے سٹیپ فور اچھا یہ چیز آپ نے کیوں کرنی ہے یہ آپ نے جب اپلائی کے وقت ڈگریز کی فوٹو سٹیٹ اپلوڈ کرنی ہوتی تو آپ نے یہ سٹیمپس والی فوٹوکاپیاں اپلوڈ کرنی ہے سٹیپ فور سٹیپ فور میں ٹو ریکمینڈیشن لیٹر آپ کو چاہیے یہ آپ کو کہاں سے ملیں گے آپ نے جہاں سے بی ایس کیا آپ نے جہاں سے امفل کیا وہاں تو لیکچرر ضرور ہوں گے بی ایس سیونٹین کے جو لیکچرر ہیں ان کے پاس جائے ان کو کہے کہ سرمین سکالرشپ پر باہر ملک کی پلائی کرنی ہے آپ مجھے ریکمینڈیشن لیٹر دے وہ ان چیز کو اگر وہ آپ کے لئے بنانا چاہتا ہے تو صرف ایک گھنٹے کا کام ایک گھنٹے کا نہیں تیس منٹ کا کام تیس نہیں سوری دس پندرہ منٹ کا کام ہے ان کے پاس تیار پڑے ہوتے ہیں اس میں صرف آپ کا نام چینج کرتا ہے لیکن منڈیشن لیٹر میں یہ لکھا ہوتا ہے وہ لیکچرر یہ لکھتا ہے کہ میں اس بندے کو جانتا ہوں انہوں نے میرے ساتھ بی ایس میں کام کیا ہے یہ ایک قابل بندہ ہے اور میں اس کو ریکمینٹ کرتا ہوں کہ اس کو آپ سکالرشپ دے دے یہ آپ کے ہوپس پہ آپ کے ڈیمانڈز پہ پورا اترے گا جسٹ یہ کچھ لکھتا ہے لیکچرر اگر لیکچرر کو پتہ نہیں تا اس چیز کا تو مجھ سے رابطہ کریں میں طریقہ بتاؤں گا ان کو ٹیک ہے یہ دو چیزیں ابھی سے بنانا شروع کریں کیونکہ ماشاءاللہ پاکستانی تمام نہیں زیادہ در تیچرز آئے سے ہے کہ ان چیزوں میں سٹوڈنز کو بہت زیادہ تکا دیتے ہیں اگرچہ یہ بہت آسان اور سواب کا کہن سٹیپ فائف سٹیٹمنٹ آف پرپس سٹیٹمنٹ آف پرپس ڈیر اسی چینل کے پلیلسٹ میں جائیں وہاں میں نے سٹیٹمنٹ آف پرپس اپلوڈ کیا ہے ان سے آپ اپنی لیل لکھ سکتے ہیں سٹیٹمنٹ آف پرپس میں کیا ہوتا ہے فسٹ آف آل یہ ایک یا دو پی جس کا ہوتا ہے نام لکھ لے شنیاتی کار نمبر لکھ لے اپنا انٹرڈکشن لکھ لے ڈیٹا آف برت لکھ لے ایمیل لکھ لے موبائل سی وی کی طرح ہوتا ہے لیکن سی وی میں ایفی سی اور بی ایسی کے مارکس ہوتے ایکسپیرینس ہوتے اس میں آپ صرف لکھتے ہیں فسٹ جو آپ وہ دیتے ہیں ہیڈنگ گول میرا گول یہ ہے کہ میں پی ایسی ڈی کرنا چاہتا ہوں مجھے ریسرچ میں انٹرسٹ ہے میں ایک بڑا ریسرچر بننا چاہتا ہوں یہ میرے گول ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہاں آپ کے ملک چائنہ میں یہ چیزیں سیکھ کر اپنے پاکستان میں شیئر کرو یہ میرے گول اس کے بعد میں نے یہ میجر سبجیکٹ پڑھے تو آپ نے جو میجر سبجیکٹ پڑھے فیزیکس سٹیٹیسٹک فلوڈ ڈائنامکس جو بھی آپ نے پڑھا ہے انجنیرنگ میں پڑھے ہے اس میں بی ایس فیزیکس میں بی ایس کیمیسٹری میں پڑھے وہ سبجیکٹ لیں میجر میجر جو آپ نے بی ایس میں پڑھے ہے یا ایم فیل میں اس کے بعد ترد سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس ریسرچ ورک پہ کام کیا ہے لیٹس سپوز آپ نے کسی بھی ریسرچ ورک پہ کام نہیں کیا ہے تو اتنا کر لیں کہ ریسرچ پیپر ڈاؤنلوڈ کریں کون سا ریسرچ پیپر جو جو ٹاپک آپ کو پسند ہو مایکرو نیوکلیر رییکشنز ایٹامک بانڈز اس طرح کے رییکشن میرا تو فیلڈ انیرنگ ہے تو ان چیزوں کا مجھے اتنا پتہ نہیں ہے لیکن اپنے فیلڈ سے ریلیٹیڈ کوئی ریسرچ پیپر ڈاؤنلوڈ کریں اور وہ لکھ لیں کہ اس چیز میں مجھے انٹرسٹ ہے اور اس پر ماہینے کام بھی کیا ہے اگر وہ آپ سے کچھ مانگے تو کسی بھی ریسرچ پیپر سے آپ ایک پیج یہ چیزیں لکھ لیں کہ ماہینے یہ یہ کام کیا ہے تو ان کو سینڈ کر دیں بہت زیادہ سیمپل ہے یا اپنے ٹیچر سے کہہ دیں کہ کوئی بھی ریسرچ تیسیز مجھے دے دیں تو وہ آپ کو ریسرچ تیسیز دے گا تو ان سے آئیڈیا لے لیں اور ٹیچر کے ساتھ شیئر کر کے اس پر ماہینے کام کیا ہے آپ نے نہیں کیا ہو آپ ان کے ساتھ شیئر کر کے ماہینے کیا ہے تو وہ دو تین لائنز میں یہ لکھ لیں کہ ماہینے اس پراجیکٹ پر کام کیا ہے اس پراجیکٹ میں کام کیا ہے ایڈ دی انڈ یہ لکھ لیں کہ سر میں آپ کے حوپس پر پورا اتروں گا اور جو انویسٹی کے رولز ریگولیشن میں اس کو فالو کروں گا اور بس یہ سٹیٹمنٹ آف پرپس ہے لیکن اس گروپ اس چینل کے پلیلیسٹ میں جائیں گائیڈ لائنز فار انٹرنیشنل سکالرشپ لکھا ہے اس پر کلک کر لیں اور وہاں پہ آپ کو یہ تمام چیزیں ملیں گے جو میں یہاں پہ اب آج دوبارہ شیئر کر رہا ہوں سٹیپ سکس ریسرچ پروپوزل اگر آپ نے سٹیٹمنٹ آف پرپس میں نے بتا دیا کہ اس میں اپنے گولز لکھنے ہیں میں نے کیا کرنا ہے میں نے جو چیزیں پڑی ہیں سبجکٹ وہ لکھ لیں گروپ میں موجود ہے چینل میں موجود ہے پلیلیسٹ میں وہاں پہ آپ دیکھ لیں ریسرچ پروپوزل کیا ہوتا ہے اگر آپ نے ریسرچ کیا ہے تو اس ریسرچ ورک کو تین چار پیجز میں لکھ لیں تو یہ آپ کا ریسرچ پروپوزل ہو گیا ریسرچ پروپوزل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے ریسرچ کیا ہے تب انٹروڈکشن ایک پیج لکھ لیں میتہ ڈالوجی ایک پیج لکھ لیں ریسرٹس ایک پیج لکھ لیں بس یہ آپ کا ریسرچ پروپوزل ہو گیا اور یہ شکر کہ میں یہ کروں گا آپ نے کیا ہے لیکن آپ وہاں پہ ویل کا آوارڈ یوز کرے ویل کہ میں یہ کروں گا تو یہ آپ کا ریسرچ پروپوزل ہو گیا لیٹس سپوز آپ نے بی ایس میں ریسرچ نہیں کیا ہے یہ انگنیرنگ وال کرتے ہیں فیزکس کیمسٹری بائیو یہ والی زیادہ تر نہیں کرتے تو ان کو چاہیے کہ کسی تیچر سے بھی کسی بھی بندے سے تیسیز لے رہے اور ان سے اپنے لیے تیسیز اسی پیجز کا ہوں گے سیمنٹی پیجز کا ہوں گے سکسٹی پیجز کے ہوں گے لیکن ان سے وہ خود آئیڈیا لے کر تین چار پیجز تک ان کو وہ کر لے سمرائز کر لے اور ایک پیج پہ ایک دو پیجز انٹروڈکشن ایک دو پیجز لائیٹریچر ایک دو پیجز میتھاڈالوجی ایک پیجز کنکلوجن اور بعد میں کچھ ریفرینسیز دے دیں تو آپ کا کم ہو گیا یہ ہو گیا سٹیپ سکس سٹیپ سیون میں کیا ہے فارن میڈیکل سرٹیفیکیٹ یہ تو بہت آسان ہے یہ ابھی نہ بنائے جس دن میں یہ اپلوڈ کروں گا کہ فلائن یونیورسٹی کی ایڈمیشن سٹارٹ ہو گئی تو اسی دن یہ چیز میں آپ کو سینڈ کر دوں گا سیمپلی یہ چیز آپ ہسپیٹل میں لے جائیں کسی بھی ہسپیٹل میں لے جائیں وہاں ایک دو ٹیسٹ آپ نے کرنے ہے اور پھر وہ فارم فل کر کے فارن میڈیکل سرٹیفیکیٹ لیکن یہ سیمپل ہے یہ اسی دن مل سکتا ہے کہ کسی کو چاہیے میں آج وٹسپ کر دوں گا لیکن اس کے لئے ٹائم ہے یہ انہی دنوں میں ہو سکتا ہے ایک دن کا کام ہے سٹیپ ایٹ نان کریمینل سرٹیفیکیٹ یہ والا ابھی اس وجہ سے نہ بنائیں یہ پولیس سٹیشن میں آپ لوگ جائیں گے ان سے کہہ دیں گے کہ مجھے نان کریمینل سرٹیفیکیٹ بنائیں آسان طریقہ کار ہے دو دن میں بنتا ہے لیکن آپ اس کو اس وجہ سے نہ بنائیں کہ اس کا ڈیوریشن تین منس ہوتا ہے تین منس کے بعد یہ ایکسپائر ہو جاتا ہے آپ نے نیا بنانا ہوتا ہے تو یہ چیز آپ نے اسی دن بنانا ہے جس دن میں بتاؤں کہ ایڈمیشن سٹارٹ ہو گئے سٹیپ نائن ریسرچ پیگر اگر آپ کے پاس ریسرچ پیپر ہے ایم فیل جنہوں نے کیا ہے ان کے پاس عموما ہوتا ہے تو ویل این گوڈ اپنے پاس رکھ یہ چیز کام آئے گا اگر ریسرچ پیپر نہیں ہے تو یہ اپشنل ہے بی ایس والوں کیلئے کام چل سکتا ہے پی ایس ڈی والوں کیلئے کم از کم یہ چیز ہونی چاہیے جو سٹوڈنٹس پی ایس ڈی کیلئے جانا چاہتے ان کے پاس یہ چیز ہونی چاہیے سب سے امپارٹن سٹیپ یہ ہے کہ آپ جس یونیورسٹی کے لئے اچھا آپ نے کونسی یونیورسٹی کے لئے اپلائی کرنا ہے یہ پوائنٹ ہے آپ مکسیمم تری یونیورسٹی کے لئے اپلائی کر سکتے کتنے تین یونیورسٹی کے لئے چائنہ سکالرشپ کونسل یا چائنہ گورنمنٹ سکالرشپ یہ ایک نام ہے اس کی انٹروڈکشن بھی اس پلیلسٹ میں موجود ہے تھوڑا اس پلیلسٹ کے چند ریڈیوز کو دیکھیں آپ کو تمام قویسن کے جوابات ملیں گے یہ آپ نے کب حاصل کرنا ہے اس کا ڈیٹ میں بتاؤں گا نومبر میں یہ چیز آپ نے نومبر میں کس طرح حاصل کرنا ہے آپ نے ایک ایمیل لکھنا ہے اور اس کو اس کے لئے آپ نے ایک ٹیچر کو ڈوننا ہوگا چائنیز یونیورسٹی میں کونسی ٹیچر کونسی یونیورسٹی کو دے گے ایمیل آپ کس طرح لکھو گے وہ تو ایدھر موجود ہے پلیلسٹ کی ویڈیو میں کہ بیسٹ ایمیل آپ کس طرح لکھو گے وہ طریقہ کار تو یہاں موجود ہے کونسی ٹیچر کو آپ نے سینڈ کرنا ہے جب یونیورسٹی کی ایڈمیشن سٹارٹ ہو جائے یا یونیورسٹی کی ایڈمیشن سے پہلے آج سے بھی آپ یہ چیز سٹارٹ کر سکتے ہو آپ سرچنگ سٹارٹ کر لے سرچنگ کس طرح سٹارٹ کر لے چند ویڈیوز پلیلسٹ میں دیکھیں کی تھی لیکن ان سے آپ یہ طریقہ سیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ٹیچرز کو ایمیل کیسے کرنا ہے کس ٹیچر کو کرنا ہے جو آپ کے فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو آپ نے سٹیٹمنٹ آف پرپس بنایا ہے آپ نے ریسرچ پروپوزل بنایا ہے تو ٹیچر کا پروفائل دیکھیں انہوں نے لکھا ہوگا کہ میں فلا فلا ریسرچ میں کام کرتا ہوں تو ان کو آپ نے ایمیل سینڈ کرنا ہے پھر اگر وہ آپ کو یہ چیز دیتا ہے تو سیونٹی پرسنٹ آپ سیلیکٹ ہو گئے اس کے علاوہ میں نے ایک وٹسیپ گروپ بنانا ہے لیکن کائنڈلی میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ جو سیریس سٹوڈنٹس ہیں عام لوگ مجھ سے رابطہ نہ کریں وہ اپنا وٹسیپ نمبر کمنٹ میں لکھیں تو میں آپ کو چائنہ سکالرشپ کانسل کی گروپ وٹسیپ گروپ میں شیئر کروں گا ایٹ کروں گا اور وہاں سے آپ کو ٹائم ٹو ٹائم گائیڈ لائنز ملیں گے بیل کا آئیکن دبائے سبسکرائب کرے تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن وقتاں فوقتاں آ جائے چائنہ سکالرشپ کیلئے ہمارا ٹارگیٹ ہے اس بار فائیف ہنڈرڈ پلس ٹوڈنٹس کو ہم لے جائیں گے چائنہ کو ٹھیک ہے تو بیل کا آئیکن دبائے تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن آ جائے تو جب بھی ہم چائنہ سکالرشپ کے حوالے سے ویڈیو اپلوٹ کرتے جائیں تو آپ لوگوں نے ان کو ضرور دیکھنا ہم اور بھی ایڈوکیشنل ویڈیوز اپلوٹ کرتے ہیں لیکن آپ نے صرف یہ ویڈیوز پھر دیکھنا ضرور دیکھنا ہے جو چائنہ سکالرشپ کے حوالے سے ہو موسیقی